ناظرین گرامی نیکولیس دوم روس کا آخری زار تھا اٹھارہ سو چورانوے میں چھبی سال کی عمر میں بادشاہ بنا جرمن شہزادی ایلک سے شادی کی اور انیس سو اٹھارہ کی جولائی کی ایک رات پورا خاندان دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سمیت زمین کا رزق بن گیا اور یوں داستان تک نہ رہی داستانوں میں نیکولیس دوم قوت فیصلہ سے محروم شخص تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ قوت فیصلہ سے محروم لوگوں کے ہاتھوں میں جب طاقت آتی ہے تو یہ اپنے سمیت ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں نیکولیس نے بھی یہی کیا اس نے پہلے جاپان کے ساتھ جنگ چھیڑی اور اپنی پوری نیوی برباد کر لی پھر پہلی جنگ عظیم میں خود کمانڈر انچیف بن کر محاذ پر چلا گیا ماں سمجھدار خاتون تھی اس کا کہنا تھا کہ تم اگر جنگ ہار گئے تو یہ زار کی ہار ہوگی تم جرنیلوں کو جنگ لڑنے دو تا کہ اگر ہار جاؤ تو شکست کو جسٹیفائے کر سکو وہ نہیں مانا محاذ پر گیا اور جنگ میں روس کے لاکھوں فوجی مارے گئے دوسری طرف روس کے اندر کہت بے روزگاری اور کسات بازاری کا بازار گرم ہو گیا لاکھوں کسان مزدور اور ہنرمند بے روزگار ہو گئے ایک وقت کا کھانا کھانا بھی ناممکن ہو گیا لائنڈ آرڈر اور جسٹس سسٹم دم توڑ گیا سڑکوں پر نوجوانوں کے جتھے پھرتے تھے اور وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی لوٹ لیتے تھے اور لوٹنے والے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا شاہی محلات کے اندر تک چوری ہو جاتی تھی لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر سینٹ پیٹر برگ کا محاصرہ کر لیا زار نے حجوم پر گولی چلانے کا حکم دے دیا اور ہزاروں لوگ مارے گئے محل کے سامنے لاشوں کا امبار لگ گیا اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا مزدوروں اور کسانوں نے انقلاب کی بنیاد رکھی ولادی میر لینن آگے بڑھا اور پورا ملک اس کے پیچھے چل پڑا دوسری طرف محل کے اندر کی حالت یہ تھی کہ ملکہ الیکزنڈرا راسپوٹین جیسے جالی پیر کی مریدنی بن چکی تھی ولی اہد ایلکس بلڈ کینسر کا مریض تھا ملکہ کا خیال تھا کہ شہزادہ راسپوٹین کی دعا سے سلامت ہے لہٰذا راسپوٹین کے ہر مشورے اور ہر مطالبے پر آمین کہنا ملکہ کا فرض تھا ناظرین گرامی راسپوٹین ایک عیاش اور کرپٹ پادری تھا اور اس نے ملکہ کے قرب کا جی بھر کر فائدہ اٹھایا شہزادیاں تک اس سے حادثے محفوظ نہیں تھی چنانچہ پھر وہ دن آ گیا جب حجوم نے محل کا کھیراؤ کیا شاہی خاندان گرفتار ہوا سال بھر قید تنہائی میں رکھا گیا اور سترہ جولائی انیس سو اٹھارہ کو پورے خاندان کو گولی مار کر جنگل میں دفن کر دیا گیا قبروں کے نشان تک مٹا دیئے گئے اور یوں روس کے شاہی خاندان کا تین سو چار سالہ تلسم ٹوٹ گیا معزز ساتھیو نیکولیس دوم کا اٹھارہ سو چورانوے سے لے کر انیس سو سترہ تک تئیس سالہ دور تاریخ میں انقلاب روس کہہ راتا ہے اگر ہم ایران کے انیس سو اسی کے انقلاب کو بھی انقلاب مان لیں تو یہ تاریخ کا سیکنڈ لاس انقلاب تھا اس سے قبل انقلاب فرانس میں آیا تھا یہ انقلاب سترہ سو انانوے سے لے کر سترہ سو نینانوے کے درمیان آیا اور اس نے بھی نسل انسانی کے حافظے پر بے تہاشا اثرات چھوڑے یہ دنیا کی جدید تاریخ کے تین بڑے انقلاب ہیں ہم انہیں انقلابوں کی ماں بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی کونے میں انقلاب آیا تو تجزیہ کاروں نے اسے انقلاب فرانس روس اور ایران سے ملا کر دیکھا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں انقلاب دو سو بتی سال کی تاریخ کے اہم ترین واقعات ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں اور دنیا کے باقی انقلابوں کی وجوہات کیا تھی بے شمار وجوہات ہیں لیکن معرخین تین بڑی وجوہات پر متفق ہیں اور وہ ہیں وسی پیمانے پر بے روزگاری بے مہار مہنگائی اور ریاست کا کمزور ہوتا ڈھانچا یہ تینوں وجوہات دنیا کے ہر انقلاب میں مشترک ہوتی ہیں روس کے آخری زار کے دور میں اڑھائی کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے کسانوں سے کھیت مزدوروں سے مزدوری اور ملازموں سے ملازمتیں چھن گئیں مہنگائی اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ اپنے بچے بیش دیتے تھے لیکن اس کے باوجود مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا تھا اور ریاست کی حالت یہ تھی کہ بیورو کریٹک سسٹم بیٹھ چکا تھا سرکاری ملازم ہر دوسرے دن ہڑتالوں پر چلے جاتے تھے پولیس چور کے ساتھ مل جاتی تھی عدالتوں کے فیصلے مافیاز لکھ کر بھیجوا دیتے تھے فوج متلک الانان تھی بادشاہ ملکہ کے زیر اثر تھا ملکہ راسپوٹین کے پاؤں میں بیٹھی رہتی تھی اور راسپوٹین شراب عورت اور پیسے وصول کر کے کسی کو بھی کسی بھی عودے پر تائنات کر دیتا تھا لہٰذا پورا ملک بیٹھ گیا انقلاب فرانس کے دوران فرانس میں بھی یہی ہوا بادشاہ ملکہ کے پلوے کے ساتھ بنا تھا اور ملکہ عوام کو مشورے دے رہی تھی آپ کو بریڈ نہیں ملتی تو کیک کھا لے اور ایران کے انقلاب میں بھی سڑکوں پر عوام کا ریلہ بیرہا تھا اور دوسری طرف بادشاہ کی گھڑی ایک گھنٹہ پیچھے رہ جاتی تھی تو شاہی گھڑی ٹھیک کرانے کی بجائے پورے ملک کی گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر دی جاتی تھی اور عدالتوں کے فیصلے جج نہیں لکھتے تھے ایران کی خفیہ ایجنسی ساواق کے دفتروں میں لکھے اور جاری کیا جاتے تھے لہٰذا گلیوں میں بھی خون بہا اور سلطنت بھی پارا پارا ہو گئی ناظرین گرامی پاکستان، روس، فرانس اور ایران نہیں ہیں ہم ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ تینوں ملک بہرحال کسی قوم کے ملک ہیں ایران اڑھائی ہزار سال پرانی قوم ہے فرانس کی تاریخ دو ہزار سال قدیم ہے اور روس اس وقت بھی موجود تھا جب یورپ میں کوئی قوم آباد نہیں تھی لہٰذا یہ تینوں انقلاب کا جھٹکہ برداشت کر گئے وہاں صرف انانے اقتدار اور آئین تبدیل ہوا لیکن ہم مادرت چاہتا ہوں قوم ہے اور نہ ہی ہماری کوئی تاریخ ہے ہم ہزاروں سالوں سے سنٹرل ایشین تالے آزماؤں کی روندی ہوئی زمینیں ہیں چنانچہ آپ میری بات لکھ لیجئے اگر پاکستان میں روس، فرانس اور ایران جیسے حالات پیدا ہو گئے تو ہم بکھر جائیں گے ہم ایک ملک نہیں رہیں گے پاکستان نوزو بللہ خواب کی طرح ٹوٹ جائے گا میں آپ سے مادرت چاہتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا حقیقتا انقلاب کے اس دہانے پر کھڑے ہیں جس میں اب صرف ایک لاش گرنے کی دیر ہے اور پھر یہ ملک کسی سے بھی سنبھالا نہیں جائے گا کسی سے بھی نہیں آپ بے روزگاری دیکھ لیجئے پاکستان تاریخی بے روزگاری کا شکار ہے روزگار کی شرعہ ایک اور دس ہے دس لوگوں میں سے ایک کماتا ہے اور نو کھاتے ہیں اور کمانے والوں کی حمد بھی اب جواب دے رہی ہے اور بے روزگاری کی وجہ کیا ہے بے ہنری اور غیر کاروباری ماحول ہم نے اس ملک میں کام کرنے والوں روزگار دینے والوں اور کامیاب ہونے والوں کو گالی بنا دیا ہے آپ اگر دئی بھلے کی ریڈی بھی لگا لیں تو خاندان سے لے کر حکومت تک ہر شخص آپ کا مخالف ہو جائے گا کوئی آپ کو دلاسہ تک نہیں دے گا ہم نے ملک میں آج تک لوگوں کو سکل نہیں سکھائی ملک میں دس کروڑ لوگ بے روزگار ہیں لیکن ڈرائیور تلاش کرتے ہیں تو بیس بھی سال ڈرائیور نہیں ملتا ایوریج کک، مستری، الیکٹریشن اور پلمبر تک نہیں ہیں اہوانِ صدر کی ٹونٹیاں تک لیگ کر رہے ہیں اور وزیراعظم بھی گندہ کھانا کھا کر فوڈ پوازننگ کا شکار ہو جاتے ہیں ملک میں مہنگائی کی حالت یہ ہے کہ کھانے کا سامان سٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہوتا ہے اور پیچھے رہ گئی ریاست تو کرونا امدادی فنڈ میں کرپشن کی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ بھی آئی ایم ایف جاری کراتا ہے اور گورنر سٹیٹ بینک ہو سکیلٹری خزانہ ہو یا وزیر خزانہ یہ سارے فیصلے اب آئی ایم ایف سے ہوتے ہیں ملک میں پہلی مرتبہ ایسی حکومت آئی ہے جس نے ملک کے ہر طبقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ ملک کا کوئی سیکٹر دیکھ لیں آپ کو ہر دیوار کے پیچھے سے سسکیاں سنائی دیں گے لیکن ان سنجیدہ حالات میں سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ملک میں آڈیو آڈیو اور ویڈیو ویڈیو کا کھیل جاری ہے ایک آڈیو آتی ہے اور جواب میں دوسری طرف سے بھی آڈیو آ جاتی ہے اور پورا ملک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شنیدے کے لندن سے چند مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں یہ ویڈیوز نومبر 2018 میں اس وقت بنائی گئی تھی جب چیف جسٹس ساکب نسار انیل مسرد کی دعوت پر ڈیم کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے لندن گئے تھے یہ مختلف اوقات میں جو کچھ فرماتے رہے وہ لوگ ریکارڈ کرتے رہے اور یہ اب کسی بھی وقت مارکیٹ میں ہوگی جبکہ دوسری طرف ایک اور ویڈیو بھی تیار بیٹھی ہے جس میں شریف فیملی کے ایک اہم صاحب کسی فارم ہاؤس میں تنظیم سازی میں مصروف ہے آپ ملک کے چیلنجز دیکھیں اور ریاست اور سیاست کے ایشیوز ملاحظہ کریں چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہی نکلے گا جو ایسے حالات میں نکلا کرتا ہے لیکن مجھے افسوس اس نتیجے کا نہیں مجھے افسوس ملک کے طاقتور عہدداروں کے روئیوں پر ہے یہ لوگ کھلی آنکوں سے چھپگلی کھا رہے ہیں اور ان کے کان پر جون تک نہیں رینگتی کیوں؟ اس کیوں کا فیصلہ بھارحال مورخ لکھے گا اور مورخ اب زیادہ دور نہیں ہے اللہ اس ملک کی حفاظت کرے ملک تقریبا ہاتھ سے نکل چکا ہے